چالیس نمازیں مدینے میں اور مسجد محبوبی میں اور جو روزہ انوار کے مرابر میں جو جگہ ہے ممبر اور روزہ کے درمیان میں جگہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاری ہے وہاں دو نفل پڑنا اس سالک کو کیا اس میں سوچنا چاہیے کہ دو رکت نے نفل پڑی گویا اس نے جنت میں نفل پڑی ہاں یہ تو ہے کہ جب آپ چل اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرما دیا کہ جو ہمارا حجرہ ہے اور ہمارا ممبر ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اور اس پر آ کر آلہ حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی صد شکر کے نفرید نجات و زفر کی ہے کہ جنت میں جو مومن آ جائے گا وہ پھر دوزخ میں نہیں جائے گا اب آلہ حضرت نے اپنے آپ کو فرمایا کہ الحمدللہ میں جنت میں آ گیا اب دوزخ میں جانا نہیں ہوگا ہمارا یہاں نماز پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی شفاعت کی اور جنت کی خوشخبری ہے تو جس سے ہو سکے وہاں پڑھیں نماز پڑھنا تو الگ چیز ہے نا جو آ گیا اچھا کعبے کے اندر آ گیا تو یہ تو ہے من دخلہ کان آمنا امن ہو جائے گا اس کو اگر مجرم ہے تو دنیاوی طور پر حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائے زاہری امن تو اس کو میری جائے گا لیکن جنت ہی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے من دخلہو کانا ناجحن او ناجیا او سعیدن او داخلن فی الجنہ اس طرح اگر کے تو نہیں آیا کوئی کان آمنا امن والا ہو گیا تو حسب مراتب اس کو امن آسل ہو جائے گا ظاہر کا بھی ہے اگر بلکل باطن کا اس کا معاملہ ہے تو باطن بھی امن آ جائے گا اس کا یہ بات ہے لیکن یہاں تو یہی ہے نا کہ یہاں جو آ گیا یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے سمجھ لیں آپ جنت میں آ گئے اچھا یہاں پر اگر کوئی مرتد چلا جائے کافر چلا جائے اس کے لئے نہیں ہے اس کے لئے نہیں ہے جس کا جنت پر ایمان ہی نہیں ہے کافر کے جنت پر ایمان تو نہیں ہے نا اس جنت پر جو آقا نے بتائی ہے تو جس پر اس کا اعتقاد نہیں ہے اس کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا بایانی the بایانی جس جس کافر کافر مارش موسیقی